بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اکرام میں ہوں مقدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بخیر وافیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی ناظرین اکرام آج بروز جمعہ کچھ بڑی اہم ترین ہیپننگز ہوئی ہیں لیکن سب سے اہم ترین ڈیولپمنٹ تو یہ ہے کہ ایک طرف تو اسٹیبلشمنٹ کو جوڈیشری کی طرف سے عدلیہ کی طرف سے تگڑا پیغام پہنچا دیا گیا ہے یعنی enough is enough اور اب مزید نہیں بازابطہ طور پر باقاعدہ طور پر دو ٹوک انداز میں جسے کہتے ہیں نا لگی لپڑی کے بغیر کسی اگر مگر شگر کے بغیر ifs and buts کے علاوہ ڈائریکٹ میسج جو ہے وہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو کمیونیکیٹ کیا گیا ہے اس کے ساتھی ساتھ جو لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں انہوں نے سپریم کورٹ جانے سے پہلے نہ صرف حق ادا کیا ہے بلکہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی سپریم کورٹ میں جسٹس لگنے سے پہلے جج لگنے سے پہلے انہوں نے قاضی صاحب کو بھی ایک بہت واضح اور دو ٹوک میسج اور ایک آئی اوپنر دیا ہے اس کے ساتھی ساتھ عمران خان صاحب کی سپریم کورٹ کے اندر جو آڈیو لیک ہوئی ہے سولہ منٹ کی خان صاحب کی گفتگو بیان بہت امپورٹنس کا حامل ہے کیونکہ گزشتہ دو دنوں سے ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا کہ غالباً یہ بیان جو ہے یہ ججز کی طرف سے لیگ کیا گیا ہے یعنی ججز میں سے کوئی ایسا تھا باقیوں پر تو سختی تھی بینچ میں بیٹھا کوئی ایسا شخص تھا جو اسے ریکارڈ کر رہا تھا اب یہ ایک بہت علامنگ قسم کا الیگیشن ہے اب قاضی صاحب نے بھی اس پر خاموشی توڑی ہے لیکن جسٹس اتر من اللہ کی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ زیادہ اہم ہے اپوزیشن سے انکشافات کے والے سے عمران خند صاحب نے نیا انکشاف کیا ہے اور اڈیالہ جیل میں خان صاحب نے ایک مخبر بھی پکڑا ہے اس حوالے سے ڈیٹیلز بھی آپ کے سامنے رکھوں گا خان صاحب کی اڈیالہ میں گفتگو جو کی گئی ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے عمران خند صاحب کی طرف سے جو گفتگو کی گئی ہے ساری چیزوں کا احاطہ کرتے ہیں جلد جلدی کیونکہ خبریں بہت زیادہ ہیں اور میری کوشش ہے کہ کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ خبریں آپ کے سامنے رکھیں اگر اس ویڈیو کو آپ نے لائک نہیں کیا لائک ضرور کر لیں ہمارے چانلز کو لگاتار ریپورٹ کیا جا رہا ہے تاکہ ہماری آواز زیادہ لوگوں تک نہ پہنچ سکے یہ اثر زائل اس طرح سے ہوگا کہ آپ اس ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ کومنٹس کریں سب سے پہلے تو ناظرین اکرام جو امپورٹنٹ ترین ڈیویلپمنٹ ہے وہ ہے کہ اس وقت پاکستان کی سپریم کورٹ میں تو قاضی صاحب ہیں لیکن اگر ہم اسلامباد ہائی کورٹ کی مثال لے لیں اور اگر ہم لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جو ہیں انہیں دیکھ لیں تو ہمیں یہ بات بہت واضح انداز میں نظر آ جائے گی کہ وہ سٹینڈ لے چکے ہیں ایون سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے جلسوں کے معاملے کے اوپر بڑا ٹف ٹائم دے رکھا ہے جو کچھ ان کے ہاتھ میں ہے یا جو کیسز ان کے سامنے ہیں اگر صرف انہیں کو دیکھ لیا جائے اب اس سب کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ قاضی صاحب ان سب کو جلدی جلدی سپریم کورٹ پروموٹ کر دیا اور جو سینئورٹی ہے اس کی دھجیاں اڑا کر کیونکہ اگر سینئورٹی کے مطابق چلتے تو لاہور آئی کورٹ کے چیف جسٹس لاہور آئی کورٹ کے چیف جسٹس رہ کے ادھر ٹف ٹائم دیتے آمر فاروق صاحب اسلام آئی کورٹ سے سپریم کورٹ چلے جاتے پیچھے جسٹس موسیٰ اختر کیانی چیف جسٹس بن جاتے سسٹم تو اس کی تاب ہی نہ لا سکتا سسٹم تو اس بھار سے بچ ہی نہ سکتا تو ظاہری بات ہے سسٹم کی پھر ظاہری قولتکاری ہی ہم اسے کہیں گے اور تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے فسیلیٹیٹ تو کرنا تھا اب راول پنڈی میں ایک تقریب ہوئی ہے اور اسے لاہور کے چیف جسٹس جو ہیں لاہور آئی کورٹ کے ملک شہزاد احمد جو کہ چند دن کے مہمان ہے لاہور آئی کورٹ میں اور پھر انہیں سپریم کورٹ لے جایا جائے گا یہ آپ کو لگ رہا ہوگا کہ انہیں اوپر لے آئے ہیں لیکن ٹیکنیکلی تو سپریم کورٹ میں وہ ایک جونئر جج ہوں گے لیکن ٹف ٹائم جو ہے نا وہ اس سسٹم کو سپریم کورٹ میں بھی ملے گا یہ بات یاد رکھیے گا کیونکہ یہ چیف جسٹس لاہور آئی کورٹ ہے اور انہوں نے جس طرح کی چیزوں پر سٹینڈ لیا اور آج جو انہوں نے گفتگو کی ہے وہ میں سمجھتا ہوں زیادہ امپورٹنٹ ہے انہوں نے کہا ہے کہ عدلیہ اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت سے جان چھوڑانے کے لیے جد و جہد کر رہی ہے اور یقین ہے کہ عدلیہ میں اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت کا جلد اختتام ہوگا کورٹ کا جسٹس لگنے والا ہے انہوں نے بات کر رہا ہے اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ قاضی صاحب کو کم از کم یہ آئینا ہے کہ آج تو بات قاضی صاحب اے گل نہ کرے ہو کہ میرے دور میں کوئی مداخلت نہیں ہوئی یہ چھے ججز والا جو خط ہے جسٹس صاحب جو ہیں لاور آئی کورٹ کے ملک شہزاد صاحب نبانگ جج انہوں نے یہ بات کہی ہے انہوں نے کہا ہے کہ جی عدلیہ میں اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت بھی ہو رہی ہے اور عدلیہ اس مداخلت سے جان چھڑوانے کی جد و جہد بھی کر رہی ہے اور یقین ہے کہ عدلیہ میں اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت کا جلد اختتام ہوگا اس کے ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کچھ اور بڑی اہم ترین باتیں کہیں انہوں نے بیسیکلی یہ کہا ہے اور ظاہری بات ایک کوسٹن تو ریز ہوتا ہے کہ قاضی فائزیسا صاحب کہتے ہیں کہ میرے دور میں عدلیہ میں کوئی مداخلت نہیں ہوئی دوسری طرف اسلامباد آئی کورٹ کے چھے ججز سرگودہ اور راولپنڈی کے ایٹی سی کے ججز کے بعد چیف جسٹس لاہور آئی کورٹ جو ہیں وہ بھی عدلیہ میں اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت کو ایکسپوز کر رہے ہیں اور قاضی صاحب جو ہیں وہ اس سب کے اوپر انٹرسٹنگلی خاموش ہیں اب چیف جسٹس لاہور آئی کورٹ نے یہ بھی کہا کہ بغیر کسی خوف ڈر اور لالچ کے کام کریں صرف آسمان والے خدا کا خوف رکھیں اور ان لوگوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انہیں فیس کرنا ہے بلاک میلنگ کا شکار نہیں ہونا کسی قسم کی قربانی دینی پڑی تو ہم اس قربانی سے دریغ نہیں کریں گے اور اس سب کے اندر چیف جسٹس لاہور آئی کورٹ ملک شہزاد احمد خان نے ان ستادہ دہشت گردی عدالت سرگودہ کے جج محمد ابباس سے متعلق بھی اہم بیان دیا مجھے انہوں نے کہا کہ میں ہر قسم کی قربانی دینے کے لئے تیار ہوں ایٹی سی سرگودہ کے جج نے یہ کہا کسی بھی اقدام سے خوف زدہ نہیں ہوں مگر میں صرف یہ بات آپ کے نوٹس میں لانا چاہتا ہوں آپ کے نالج میں لانا چاہتا ہوں تاکہ میرے چیف جسٹس کو کم از کم پتا ہو کہتے ہیں جب مجھے اس جج نے یہ بات کی تو میرا خون بڑا کہ بھئی وہ کہہ رہا ہے کہ میں مسئلہ کوئی نہیں ہے ڈٹا ہوا ہوں میں لیکن میں آپ کے صرف نالج میں لانا رہا ہوں اب یہ جو انہوں نے تجربے والی بات کیا ہے کہ ایک تو ہوتا ہے نا بندہ خواہش کا یا اپنا بلیف سسٹم ہوتا ہے کہ میرا بھئی ایمان ہے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا وہ کہہ رہے یہ تو ہے ہی ہے میرا تجربہ بھی شامل ہے یعنی اور ابھی بہت کچھ ہونے والا ہے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں اب یہ ایک بہت اہم ترین ڈیولپمنٹ ہے اور ظاہری بات ہے اس کے آنے والے دنوں کے اندر جو دور رہ سسرات ہیں وہ تو آپ دیکھیں گے نوٹس کریں گے اچھا وہیں دوسری جانب ناظرین اکرام اڈیالا جیل میں ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کیس کی جو سمات ہے تو اس کے اندر بڑی اہم ترین چیزیں ہوئی ہیں اور بلکہ خالد یوسف چودری جو انہوں نے بتایا کہ آج اڈیالا جیل میں القادر ٹرسٹ کیس کی سمات تھی عمران خان ہمارے پہنچنے کے بعد تشریف لائے رائل بلو شرٹ اور نیوی ڈارک ٹراؤزرز میں عمران خان صاحب ملبوس تھے ہم روٹین کی عدالتی کاروائی میں مصروف تھے اور میڈیا کو نہیں بلایا جا رہا تھا کہ اتنے میں وقلہ کی وردی میں نون لیگی فارم سنتالیس والا بریسٹر دانیال چودری کوٹ روم میں پہنچ گیا جسے مشال یوسف زین نے نشاندہی کی تو خان صاحب نے خود سختی سے پوچھ کچھ کی کہ تم ایمینے ہو تو تم یہاں کیا کر رہے ہو جسے جج صاحب نے روسترم پہ بلایا تو کارڈ نکال کر کہنے لگا کہ میں وکیل ہوں میں آبزرور ہوں اور کارڈ پکڑے اس کے ہاتھ کامپنا شروع ہوگے کیونکہ خان صاحب نے مخاتب کر دیا اور بریسٹر دانیال کی کیا کہ خان مخاتب کرے تو جج صاحب نے کہا کہ پانچ ہزار وکیل ہیں آپ ہی کیوں فوراں وہاں سے ایسا وہ پھر رفو چکر ہوئے بریسٹر دانیال کے وہ پھر نظر نہیں آئے اب ڈیویلپمنٹ تو اس کیس کے اندر یہ ہوئی ہے کہ آج ایک گواہ کی جرہ جو ہے وہ مکمل ہوئی ہے مزید اکیس تاریخ جو ہے وہ مقرر کر دی گئی ہے لیکن عمران خان صاحب جو ہے کیونکہ ان کے اپنے رہنماؤں کو ان کے اپنے امن نے اس کو جانے نہیں دیا جاتا اور ایک بیچ میں نون لیگ کا بندہ جو ہے وہ اگر آکے سمات سن رہا ہے مخبر جو آیا تو اس سب کے اندر انہیں پروٹوکول بھی مل رہا ہے انہیں لایا بھی جا رہا ہے اور عمران خان صاحب اس سب کے اندر غصے میں آئے اور انہوں نے غصے میں دیکھ کر کہا اور پھر اویسلی جج صاحب کو بھی یہ بات کرنی پڑی عمران خان صاحب نے اسے باہر بھیجوایا اور تب جا کے خان صاحب نے سانس لی اچھا وہیں دوسری جانب عمران خان صاحب کے کچھ میسیجز آئے ہیں یہ میسیجز قوم کے لیے بھی ہیں اپنی پارٹی کے لیے بھی ہیں پہلے تو امپورٹنٹ یہ ہے اور یہ ہم تو پتنے عرصے سے رو رہے ہیں کہ خان کی رہائی کی بات کرے سارے اپنا انجوائمنٹ میں لگے ہوئے ہیں کہ پیچھے سے بھئی ہم چودری بن گئے ہوئے ہیں ہم پھنے خان بن گئے ہوئے ہیں اور بہت سے تو مزے لے رہے ہیں بھئی کہ پیچھے اقتدار اور پارٹی کی کمان اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ اب عمران خان صاحب نے میسیج دیا ہے کہ پارٹی کو پیغام ہے کہ گروپنگ ختم کر کے ہی کٹھی ہو جائے یہ پاکستان کی زندگی موت کا فیصلہ ہے اب بھی پارٹی میں جو گروپنگ کرے گا میں اسے نہیں چھوڑوں گا میں سخت ایکشن لوں گا اچھا ہی دوسری جانب عمران خان صاحب نے بھی گفتگو کیا ہے اڈیالا جیل میں انہوں نے کہا کہ سرگودہ کے جج نے لاہور ہائی کورٹ کو بتایا کہ کیسے خفیہ ادارے نے اس پر دباؤ ڈالا اس جج کے گھر کے گیس کاٹ نہیں گئی پی ٹی آئی کیسز میں جو جج ہے ان پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے جو جج ہمیں انصاف دینے لگتا ہے اسے پریشرائز کیا جاتا ہے یہ خان صاحب نے آج صحافیوں کو کہا اور اس سب کے اندر عمران خان صاحب نے قاضی فائزیسہ کو پیغام بھیجا کہ چیف جسٹس کو یہ پیغام ہے کہ مملک میں قانون کی حکمرانی قائم کروائیں چیف جسٹس کے سامنے قانون کی حکمرانی میں مداخلت ہو رہی ہے ہمارا پارٹی دفتر بھی توڑا گیا اس سب کے اندر میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ کچھ اور ڈیویلپمنٹس بھی ہیں عمران خان صاحب نے آج یہ بھی کہا اور یہ سب کو بتایا کہ قوم سرگودہ کے ایک اسلامباد ہائی کورٹ کے چھے اور سپریم کورٹ کے تین ججز کو سلام پیش کرتی ہے خان صاحب کو اگر آپ کو لگتا ہے سپریم کورٹ کے تین ججز کون ہے خان صاحب کو جیل میں بیٹھے سب پتا ہے وہ سب سمجھ رہے اور پورا سسٹم جو ہے نا وہ عمران احمد خان نیازی کے گردی گھوم رہا ہے پھر خان صاحب نے کہا کہ یہ ملک صرف سرمایہ کاری سے بچے گا جو قانون کی حکمرانی سے آئے گی پچاس سال میں سب سے کم سرمایہ کاری اس سال آئی خان صاحب نے ایک بہت بڑا انکشاف کی ہے یہ جو سیاستدانوں سے مذاکرات ہوتے ہیں نا سیاسی جماعتوں سے اس سے پہلے بھی ہوئے ہیں جسٹس بندیال نے کہا تھا کہ ساری سیاسی جماعتیں بیٹھیں تو اس وقت کے حوالے سے قاضی صاحب کو بھی یہ کائناہ دکھا دی قاضی صاحب یہ کہہ رہے تھے نا ساری سیاسی جسدان آپ اس میں بیٹھ کے مذاکرات کریں تو عمران خان صاحب نے بڑا انکشاف کیا ہے کہ جسٹس بندیال کے دور میں جب پی ڈی ایم سے مذاکرات کیے تو پیغام ملا کہ جب تک چیف جسٹس عمرتہ بندیال ہوں گے تو بڑے صاحب الیکشن نہیں کروانا چاہتے یعنی وہ لوگ خود یہ کہہ رہے تھے کہ بڑے صاحب جو ہیں وہ اس وقت تک الیکشن نہیں کروانا چاہتے بڑے صاحب کون ہیں یہ آپ کو بھی پتا ہے یہ مجھے بھی پتا ہے تو بڑے صاحب جو ہیں وہ اس وقت تک الیکشن نہیں کروائیں گے جب تک بندیال ساری یہ ایک تو قاضی صاحب کے اوپر چار شیٹ ہے کہ قاضی آ گیا تھا فیر الیکشن کرا لینا ہے اور اس کے بعد قاضی صاحب نے جس طرح سے الیکشن کو ان ڈائریکٹی یا ڈائریکٹی فسیلیٹیٹ کیا وہ بھی ہم سب کے سامنے ہے اور اس سب میں انہوں نے یہ بھی میسیج دے دیا کہ سیاسی جماعتیں تو آ کے ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ مقتدرہ نے فیصلہ کیا ہوئے تو اسی جنی مرضی الیکشن دے والنال سارنال مذاقرات کرلو تو عمران خان صاحب نے آج ایک ماسٹر سٹروک کھیلا ہے یہ انکشاف کر کے اب ذرا ناظرین اکرام آگے بڑھتے ہیں اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ بڑی انٹرسٹنگ چیزیں ہیں قاضی فائزیسا صاحب جو ہیں وہ آج سپریم کورٹ کے اندر جو پریس اسوسییشن ہے اس کے عہدداران بنتے ہیں تو ان سے حلف لے رہے تھے تو بسیکلی وہ جا کے انٹریکشن کرنے گئے اور باقی بھی سارے اہم ترین لوگ تھے وہاں پر تو قاضی صاحب نے آج بڑے کینڈ مود میں کچھ بات نہیں بتائیں کہ میں بھی صحافی رہا ہوں چیف جسٹس نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ مطور ثبوت اپنے لکھے ہوئے آرٹیکلز جو ہیں وہ بھی قاضی صاحب نے پیش کی ہے اچھا اب اس سب کے اندر پریس اسوسییشن آف پاکستان آف سپریم کورٹ آف پاکستان کی تقریبی حلف برداری کے بعد چیف جسٹس نے ممبران سے بات کرتے ہوئے کہا کہ آڈیو لیکز کی انکوائری کرائی جائے آڈیو سپریم کورٹ سے لیک نہیں ہوئی اب یہ ایک اور امپورٹن چیز ہے اگر سپریم کورٹ سے لیک نہیں ہوئی تو پھر وہ گئی کہا اب اس سب کے اندر ویسے جسٹس اثر مناللہ صاحب جو ہے انہوں نے اور جسٹس جمال مندو خیل نے کہا کہ اگر آڈیو لیک ہوئی بھی تو اس میں کونسی بری بات ہے ایک اوپن کورٹ کی سمات جو ہے لیکن قاضی صاحب کے بارے میں یہ لگ رہا تھا اور قاضی صاحب نے کہا کہ جی یہ سب کچھ جو ہوا ہے یہ سپریم کورٹ سے اور اس میں انہوں نے ایک اور چیز گئی کہ اور قاضی صاحب کو ظاہری بات ہے برا لگا ہوگا کہ آڈیو کیوں لیک ہوگی قاضی صاحب نے تو حقیقات کی ہوں گی قاضی صاحب کہتے ہیں کہ جی عمران خان کی آڈیو لیک پر میں نے عملے سے پوچھا آئی ٹی عملے کے مطابق بانی پی ٹی آئی کی آڈیو سپریم کورٹ سے لیک نہیں ہوئی آئی ٹی عملے کے مطابق آڈیو میں فون بجنے کی آواز بھی آ رہی ہے یہ نہیں کہتا کہ آڈیو کہاں سے لیک ہوئی ہے یعنی قاضی صاحب نے کہا میں یہ نہیں بتا رہا لیکن آبیسلی قاضی صاحب کہا کہ نہیں جی یہ اس میں کسی کا ہو سکتا ہے کہ پی سی لاکڈن ہوگا پیچھے میسیجز کی آوازیں بھی آ رہی تھیں تو ریکارڈنگ چل رہی تھی یا جو بھی سین تھا لیکن یہ آڈیو جو ہے یہ لیک تو ہوئی ہے اور اس سب کے اندر آپ سب سے امپورٹن چیز جو ہے وہ یہ دیکھیں کہ کچھ صحافیوں کو لانچ کیا گیا جو کہہ رہے ہیں کہ جی اب آپ آڈیو لیک پر بات کرتے تو اس آڈیو لیک پر بات کریں اگر اس میں کوئی جج ملوث ہے یعنی ڈائریکٹلی وہ ایکیوز کر رہے ہیں کچھ ججز کو اولو جسٹس اتر من اللہ نے اور جسٹس جمال مندو خیل صاحب جو نے کہا کہ اگر آڈیو لیک یہ کونسا کوئی بھئی خفیہ آڈیو ہے یا پھر یہ کونسا کوئی کسی کو ٹیپ کر کے آڈیو لیک کی گئی ہے یا پھر یہ کونسا ایسی آڈیو ہے کہ جس سے بھئی آسمان سر پر یا کسی کو بلاک میل کیا جا رہا ہے وہ ایک باریک لائن ہے نا یہ تو آڈیو لیک اچھا اس سے پہلے بھی عمران خن صاحب کی جب تصویر آئی تو قاضی صاحب نے دوڑے لگ گئی سپریم کورٹ کے اندر اور سب نے اوور ٹیک کر لی چیزیں اور لوگوں کے فون چیک ہو رہے ہیں یہ سب ہو رہا ہے تو قاضی صاحب نے اس میں کوئی دوسری جائے نہیں ہے جو ایک انانونس سنسر شیف ہے عمران خن صاحب کی تصویر نہ دکھانے کا ان کا نام نہ لینے کا میڈیا پر اسے انڈورس کیا ہے جو کہ انکانسٹیٹیوشنل کام ہے لیکن انکانسٹیٹیوشنل کام کو اپنی عدالت سے انڈورسمنٹ انہوں نے دے دی ہے تو کیا کہہ سکتے ہیں وہ اس عدے پر بیٹھے ہیں اور وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں وہ سب کچھ کر رہے ہیں لیکن نیچے جو لاوہ پاک رہا ہے ذرا ملک شہزاد صاحب کی گفتگو کو پھر سے سمجھیے گا اب تناظر میں میں کیا کہنا چاہوں جو میں نے شروع میں لاہور آئی کورٹ کی چیف جسٹس کی گفتگو رکھی کہ میرا ایمان نہیں میرا تجربہ بھی کہہ رہا ہے کہ اندر کھاتے بہت کچھ پاک رہا ہے اور میں آپ کو پرسوں سے بتا رہا ہوں کہ خطوط مزید آنے ہیں اور بالخصوص ایٹی سیز یا وہ عدالتیں جان پر نوم ای یا پی ٹی آئی کی کیسز ہیں وہاں سے اور زیادہ کام ہونے ہیں یہ بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں